اور آئیے اب سیدھا رکھ کرتے ہیں کانپور کی طرف پرانکا گاندھی وادرا کا روڈ شو یہاں پر اس وقت ہو رہا ہے تصویر ہے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے تو کانپور میں پرانکا گاندھی کا یہ روڈ شو ہے جس کے ذریعے ایک شکتی پردرشن بھی یہاں پر اب سامنے آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں سمرت کو کارکرتاؤں کی یہ بھیڑ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے پرانکا گاندھی کے ایک جھلک پانے کے لیے اچھا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو کانپور ایک سب سے ہائی پروفائل سیٹ کے طور پر بھی دیکھی جاتی رہی ہے حالانکہ اگر راجنیت اکتحاس کا ذکر کرے تو بہوجن سماج پارٹی یا سماج وادی پارٹی کا ایک بھی سانسد اس سنسدیے سیٹ سے سامنے نہیں آ پائے اور اس بار بھی مقابلہ بی جے پی اور کانگرس کے بیچ ہی ہے حالانکہ یہ وہی کانپور ہے جو کبھی یو پی کا منچسٹر کہا جاتا تھا کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر ادیوگ دھندے ہوا کرتے تھے آزادی کے بعد سے حالانکہ ایک لمبے وقت سے یہاں پر ڈریڈ یونین کے نیتاؤں کا بھی قبضہ رہا لیکن اس کے بعد آج کی یہ تصویر اگر یہاں دیکھیں اب بھی مقابلہ خاص طور سے بی جے پی اور کانگرس کے بیچ ہی یہاں پر ہے دوہزار چودہ کی تصویر یاد کریں تو لوگ سبھا چناہ میں بی جے پی کے ورشت نیتا مرلی منوحر جوشی وارانسی کی سیٹ چھوڑ کر یہاں چناہ لڑنے بھیجے گئے تھے اور ان کے سامنے تھے یو پی سرکار میں منتری رہے اور یہاں کے ستھانیہ نیتا شری پرکاش جائے سوال حالانکہ جائے سوال انیسونے نیانوے دوہزار چار دوہزار نو سے یہاں سے جیت کا لوگ سبھا پہنچے تھے نہیں لڑ پائے لیکن پرنکہ گاندھی کا یہ مشن یو پی کی طرف ایک اور خدم